بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت بڑے ہترے کے اندر ڈار رہی تھے کیونکہ روینہ ٹنڈن کی ہوا اشارت بہت ہی مختلف تھیں اگر آپ سوشل میڈیا صارف ہیں تو آپ نے یقیناً وہ تصویر دیکھی ہوگی جس میں ایک مزائل کی اوپر روینہ ٹنڈن نے لکھا ہے روینہ ٹنڈن ٹو نواز شریف اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں نواز شریف کتنی ہی بار انڈیا کا دورہ کرنے گئے اور روینہ ٹنڈن سے ملاقات بھی کی اس ملاقات میں انہوں نے کیا کچھ کیا وہ میں آپ کو تفصیلیں نہیں بتا سکتا باقی آپ نے یہ ویڈیو کا تھامنیل تو دیکھ لیا ہوگا تو یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی صرف روینہ ٹنڈن ہی نہیں بلکہ پاکستان کی کتنی ہی اور اینکر نواز شریف کا نشانہ بنی ہے صرف نواز شریف ہی نہیں بلکہ دوسرے سیاستدانی کی بات بھی کروں گا جو کہ ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں شیر رشید نے بھی کچھ کم ہاتھ نہیں مارا ایک لائیو ٹی وی پروگرام میں جب شیر رشید سے پوچھا گیا کہ آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی تو ان کا جواب یہ تھا کہ جس کو گھر میں ہی دودھ مل جائے اسے باہر ہاتھ مارنے کی کیا ضرورت ہے اس کا مطلب بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے پاکستان کے دکارہ میرا کے ساتھ شیر رشید کی بہت پرانی محبت ہے اور ان کی یہ محبت یقیناً بہتر تک بھی پہنچی ہوگی اس کے بعد بات کرتے ہیں شہباز شریف کے انہوں نے بھی شادیاں کچھ کم نہیں کی لیکن شادیوں کے علاجہ بھی جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ ساری قوم جانتی ہے لیکن آج کی یہ ویڈیو ہماری نواز شریف اور رمینہ ٹننن کے بارے میں ہی ہے کہ جب کارگل کی وار شورت تھی تو پاکستان کو فتح حاصل ہونے ہی والی تھی کہ وہاں پر ایک ایسا موڑ آیا جس نے پاکستان کی قسمت ہی بدل دی نواز شریف کے اس فیصلے نے ہمارے کتنے ہی فوجی جوانوں کی جانے لے لیں جب پاکستان ہندوستان کے اوپر کارگل وار میں چڑھائی کر چکا تھا تو وہاں سے رمینہ ٹننن کے موہ سے یہ بات نواز شریف کو کہلوائی گئی کہ آپ اپنی فوج کو واپس لے جائیں اس وقت میاں محمد نواز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر تھے ان کے پاس یہ اتدار تھا کہ وہ اپنی فوج کو واپس بلا لیں لیکن ایک طرف محبت تھی تو نواز شریف نے رمینہ ٹننن کے بات مانتے ہوئے اپنی فوج کو کارگل سے پیچھے بلوا لیا اور اسی دوران ہمارے کتنے ہی فوجی جوان شہید ہو گئے اگر وہ فیصلہ نواز شریف تاب نہ لیتے تو آج کارگل کا پورا علاقہ ہمارا ہوتا اور شاید کشمیر بھی ہمارا ہی ہوتا اور آج کشمیر پہ اتنا ظلم نہ ہو رہا ہوتا پچھلے دنوں جب نون لیب کے اوپر ایک باری پرابلم آ چکی تھی تو مریم نواز کیا آپ نے بات ضرور سنی ہوگی کیونکہ کہنا تھا کہ اگر ہمیں ایسے ہی تکلیفیں دیتے رہے تو ہم کچھ اور ساچ بھی بتائیں گے جو کہ پاکستان کی حفیت راز ہے اللہ کرے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو کوئی ایسا حکمران ملے جو کہ پچھلے سارے حکمرانوں کو بھی صدا کر دے اور پاکستان کا نظام ریاست مدینہ کی طرح ہی بنائے ایسا نہ ہو کہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت روڈوں کے اوپر لوٹ جائیں اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور ہمیں بھی نئے کام کرنے کے تفقیق دے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل ایجنٹ انفو لیپ کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ